بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہ سلمان کی طرف سے ایک اور خوش قبری سنا دی گئی ہے جی غیر ملکیوں کے لیے جیسا کہ آپ حضرات کو پتا ہوگا جب شاہ سلمان نے یہ اعلان کیا تھا اس ویرس کے چلتے ہوئے کہ کوئی بھی خارجی اس کے اپاس اقامہ ہے نہیں ہے اس کے اوپر جتنا بھی جرمانہ ہے اسے ایک پرسنٹ ٹینشن لینے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں اس ویرس کی کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے جو ابھی پوری دنیا میں ویرس چل رہا ہے تو وہ اپنے قریبی ترین ہسپیٹل رابطہ کریں یا 937 پر کال کر کے وزارت سہت اور ہسپیٹل کے عملے کو اگاہ کر سکتا ہے وہ آپ کو اپنے گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے وہ آپ کا مکمل ٹیسٹ وغیرہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں اس تیج کی تصدیق ہو جاتی ہے تو آپ کا مکمل علاج بھی فری کریں گے ایک ریال تک نہیں لگے گا چاہے کوئی سعودی ہے چاہے کوئی خارجی ہے تو خارجیوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشکبری سیدی شاہ سلمان کے طرف سے ابھی دوسری خوشکبری یہ سنا دی گئی ہے کہ جی فضائی ایمبولنس متعرف کروا دی گئی ہے سعودیہ میں ائر جیٹ اور یعنی کہ ائر جیٹ اور ہیلیکپٹر کے تھرو جی میرے بھائی یہ ایمبولنس جو ہے یہ خاص کر سعودی حضرات کے لیے ہی تھی لیکن ابھی شاہ سلمان کے حکم سے اسے غیر ملکی افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کسی ایسے شہر میں مقیم ہیں اور آپ کو کوئی ایسا مرض لہاک ہے جو اس شہر میں آپ کو اچھے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے یا آپ کو کسی اعلیٰ ڈکٹر کی ضرورت ہے یا کسی ایسے اوزار وغیرہ یا ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو اس شہر میں نہیں ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت شہر ٹو شہر بند ہے تو ان لوگوں نے یہ ایمبولنس اسی لیے متعرف کروائی ہے ایر جیٹ اور ہیلیکپٹر کے ثرو کہ آپ کو پھر وہ اس میں بٹھا کر ایک سے دوسرے شہر لے جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ جدہ میں مقیم ہے تو آپ کوئی ایسا مرض ہے اگر جدہ میں اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے آپ کا یہاں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے تو وہ چیز ریاض میں موجود ہے تو وہ آپ کو بھائی فضائی ایمبولنس یعنی کہ ایر جیٹ اور ہیلیکپٹر میں بٹھائیں گے اور ریاض شفٹ کر دیں گے وہاں پر آپ کا علاج اچھے سے ہو پائے تو یہ تمام طرح فسیلیٹی شاہ سلمان کی طرف سے بھائی غیر ملکیوں کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے نہ کہ پہلے تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ غیر ملکیوں اور سعودیوں میں کافی حد تک فرق تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسپٹل میں بھی جاتے تھے غیر ملکی تو ان کی سہولیات کے لیے ان کے جو کھرچے تھے ان کے لیے علیدہ بنائی جاتے تھے بل اور سعودیوں کے لیے علیدہ بنائی جاتے تھے ابھی یہ بات ختم کر دی گئی ہے ابھی آپ خارجی ہیں چاہے سعودی ہیں آپ کو شاہ سلمان کے حکم کے مطابق ایک جیسا ہی ہسپٹل میں رکھا جائے گا اور ایک جیسا ہی علاج کیا جائے گا